نمسکار آپ دیکھ رہے انڈیا ٹی وی آج کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی نمسکار میں ہوں امیت پالت بات ہوگی اس وقت کی بڑی خبر کی گجرات دنگے میں نریندر موڈی کو سپریم کورٹ سے کلین چٹ مل گئی ہے فائٹی ریپورٹ کے خلاف دائر یاچی کا سپریم کورٹ نے خارج کر دی ہے اور اس وقت اگری منتری امیت شاہ کا انٹرویو لائف آپ کے ساتھ این آئی کے ساتھ بات کرنے کے لیے دھنیواد آج جب سپریم کورٹ نے کلین چٹ دے دیا موڈی جی کو اور باقی آروپیوں کو آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے آپ اس وقت ایک ایم ایل اے تھے دیکھیں سب سے پہلے کلین چٹ نہیں ہے میں اس کے بارے میں بات میں بات کروں گا سپریم کورٹ نے پورے آروپوں کو خارج کیا ہے اور آروپ کیوں گھڑے گئے اس کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے ایک پرکار سے آپ کہہ سکتی ہو کہ سپریم کورٹ نے اے آروپ پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے یہ بھی سیدھ کر دیا ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ نے سیدھ کیا ہے جہاں تک کیسا لگا کا سوال ہے اٹھارہ انیس سال کی لڑائی دیش کا اتنا بڑا نیتا ایک سب د بولے بغیر سبھی دکھوں کو اور سب کچھ ستھے ہونے کے باوجود بھی کیونکہ نائک پرکریہ چالو ہے ہم کچھ نہیں بولیں گے اس ٹینڈ کو کوئی بہت مجبوط من کا آدمی ہی اس ٹینڈ لی سکتا ہے یہ ابھی جو انٹرویو ہم کر رہے ہیں وہ میں دو جار تین میں بھی گجرات کے گروہ منتریہ ناتے کر سکتا تھا پارٹی کے ادھیاق سے ناتے بھی کہتا تھا کیونکہ پریستیتی میں کوئی بڑھلاو نہیں ہے فیکٹ فیکٹ تھا پرانتو سمپونہ نائک پرکریہ جب تک سمات نہیں ہوئی تب تک موڈی جی نے اس کو پربعویت کرنے کے لیے کچھ نہیں گا چوب چاپ اس کو سہن کرتے رہے میں نے آپ سے بھی پوچھا ہی یہ سوال میں نے موڈی جی سے بھی پوچھا اور دونوں یہی کہتے تھے کہ یہ ایک پرکریہ چالوں ہے اس لیے میں کچھ بولوں گا نہیں آپ نے بھی یہی کہا اور موڈی جی نے بھی یہی کہا 19 سال ہو گئے ہیں تو 19 سال میں آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے پورا آپ ڈیٹیل میں نہیں جاتے تھے اب آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ان دنوں میں سب سے پہلے 19 سال کے بعد سپریم کورٹ کے کھنڈ پٹ نے آج جو ججمنٹ دیا ہے اس ججمنٹ سے موڈی جی پر لگے ہوئے سارے غلط آروپ کو خاریچ کر دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس آروپوں کو politically motivated طریقے سے لگایا تھا to keep the pot boiling کون تھے وہ آپ کے حساب سے نہ میں بتاتا ہوں بعد میں اور تیسرا اس سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پر جو دھبا لگا تھا وہ بھی دھولا ہے اور موڈی جی جیسے ویسوک نیتہ پر جو غلط آروپ لگایا تھے میں مانتا ہوں کہ لوگ چنتر کے اندر موڈی جی نے سمویدھان کا سنمان کیسے ہو سکتا ہے اس کا ایک آدرس اداہن سبھی راج نیتی میں کام کرنے والوں لوگوں کے سامنے کرے موڈی جی کی بھی پتہ چھوئی تھے کسی نے دھرنا پردشن نہیں کرا تھا دیش بھر سے کارکرتہ آ کر موڈی جی کے سمرتن میں سولی ریٹی کے لئے کھڑے نہیں ہوئے تھے ہم کانون کو کورپریٹ کیے تھے میری بھی ایرے شٹ ہوئی تھے کوئی دھرنا پردشن نہیں کرے تھے اور جب ستی اتنی لنبی لڑائی کے باہر آتا ہے ویجائی ہو کر تو سونے سے بھی زیادہ اس کی چمک ہوتی ہے پر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج جن لوگوں نے بھی موڈی جی پر آروپ لگایا تھے اگر ان کی انتر آتما ہے تو انہوں نے موڈی جی کی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی قسمہ مانگنی چاہیے صرف آروپ لگے تھے کیا دنگے ہوئے تو تھے نا آروپ کیا تھا دنگے موٹیویٹیڈ تھے دنگوں میں راجی سرکار کا ہاتھ تھا دنگوں میں مکھے منتری کا ہاتھ تھا یہاں تک بھی کہہ گئے آروپ یہ تھا دنگے سے کون انکار کر رہا ہے دیش میں تو کیا ان دنوں میں آپ بھی تھے وہاں پر تو ان دنوں میں کیا پولیس جو ہے جو کہتے ہیں کہ پولیس کچھ کر نہیں پائی جو کچھ افیشلز تھے وہ they were not able to do much اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پولیٹیکل جو view تھا اس وجہ سے نہ تو پولیٹیکل نہ تو بیوراکرسی نہ ہی پولیس اتنا کر پائی روکنے کے لیے دنگے روکنے کے لیے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کی ویروڈی رادنیتی پارٹیاں کچھ ایڈیولوجی کے لیے رادنیتی میں آئے ہوئے پتھرکار اور کچھ انجیو نے مل کر ایت ترکوٹ نے مل کر ایت آروپوں کو اتنا پرچاریت کیا اور اس کا ایکو سسٹیم بھی اتنا مضبوط تھا کہ دیرے دیرے جھٹکو ہی سب ستے ماننے لگے پر اس وقت تو آپ کی سرکار دلی میں بھی تھی اور آپ کی سرکار گجرات میں بھی تھی تو پھر میڈیا کو یا پھر ان لوگوں کا نیٹ ورک اتنا سٹرونگ کیسے تھا ہماری سرکار کبھی بھی میڈیا کے کام میں انٹرفیرنس کا دخل ہمارا ایٹیٹوٹ ہی نہیں نہ اس وقت کر رہا تھا نہ آج کر رہے ہیں پرانتو اس وقت جو ایکو سسٹیم بنی تھی وہ ایکو سسٹیم نے ایک جھوٹ کو جھوٹ کے پولیندے کو اتنا ہوا بنا کر جنتا کے سامنے کھڑا کر دیا کہ اس کی کوٹیں بھی ہوگی اگر ستی تھا تو سائٹ کی کیا ضرورت تھی سائٹ میں آج میں آپ کو ستی بتاتا ہوں سائٹ کا order کوٹ کا نہیں تھا ایک NGO نے سائٹ کی مانگ کری کوٹ نے فر سیک آف آسکنگ ہمارے لائر کو پوچھا ہمارے لائر نے کہا مجھے انسٹریکشن لینے پڑیں گے لنچ آور کے بعد پھر سے کوٹ بیٹھی ہماری سرکار نے کہہ دیا کہ ہمیں کچھ چھپانا ہی نہیں تو سائٹ بن ہمیں کی آپ پتی ہے it was consented decision گجرا سرکار کی record پر consent ہے کوٹ نے اپنے judgment میں بھی لکھا ہے کہ NGO کی مانگ تھی گجرا سرکار نے consent دی ہم بحث کر سکتے تھے مگر کیوں کرے کیونکہ ہمیں کچھ چھپانا ہی نہیں تھا آج جب judgment آیا ہے تب تائی ہو گیا ہے کہ judgment میں لکھا ہوا نام میں بولتا ہوں ایک police افسر کا نام دیا ہے ایک NGO کا نام دیا ہے اور کچھ political elements کا نام دیا ہے یہ تینوں نے مل کر judgment کے اندر پشٹ کر دیا ہے کہ سنسنی کھڑی کرنے کے لیے جھوٹ باتوں کو فیل آیا گیا جھوٹ باتوں کو آگے بڑھا گیا اور جھوٹے سبود گھڑے گئے SIT کو جو جب جواب لکھوا رہے تب بھی ان کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹا جواب ہے جس کو SIT نے بھی بات میں کو کے سامنے رکھا کہ جھوٹے جواب تھے اور وہ جانتے تھے کہ جھوٹے آج کو نے سپسٹ کر دیا کہ سرکار نے دنگا روکنے کے لیے بھرسک پریاس کی ہے کو نے کر دیا کہ موکھے منطری نے بار بار سانتی کی اپیل کی تھی کو نے ات کی گھٹنائے سود مطلب ٹرین جلانے کی گھٹنہ کے باد جو دنگے ہوئے وہ سون نیوجیت نہیں تھے سوپ ریت تھے یہ بھی کو نے ججمنٹ میں کہہ دیا اور تحل کا دوارہ کیے گئے سٹرنگ آپریشن کو بھی کو نے خارج کر گیا کیونکہ آگے پیچھے کا پورا فٹیج جب آیا تب معلوم پڑا کہ سٹرنگ آپریشن پولیٹیکل موٹیویٹی سینہ کو بلائی نہیں گیا اتنی دیر تک تین دن نہیں بلائی گیا آج سپریم کورٹ نے کہ there was no delay لیکن سینہ اگر آپ اس وقت ہوم مینیسٹر گرہ منطری ہوتے تو کیا آپ سینہ کو بلاتے نہیں جلدی جہاں تک گجرات سرکار کا سوال ہے ہم نے کوئی لیٹ لطیفی نہیں کری تھی جس دن گجرات بن کا اعلان ہوا اس دوپیر کو ہم نے سینہ کو بلائی سینہ کو پہنچنے میں تھوڑا سمجھ لگتا ہے آپ ہمارا حساب مانگتی مانگنا بھی چاہیے مجھے جواب بھی دینا چاہیے پرنطو میں کلیر کر دوں جہاں تک گجرات سرکار کا سوال ہے ایک دن کی بھی دیری نہیں کی ہے ریکورڈ بہت سپسٹ ہے کوٹ نے بھی اس کو اپریسیٹ کیا ہے پرنطو دلی میں سینہ کا مکھ ہے دلی میں اتنی سینہ ہے جب اتنے سارے سکھ بھائیو بینوں کو مار دیا تین دن تک کچھ نہیں ہوا کتنی سائٹ بنی ہماری سرکار آنے کے بعد سائٹ بنی کتنی ارشت ہوئی اتنے سالوں تک سکھ نرس انہار میں ویپاکس کی سرکار رہی کبھی ایرش نہیں ہوئی اور وہ لوگ ہم پر آروپ لگا رہے ہیں پاریسی آلی ٹھیک آپ اور موڈی جی دونوں کہتے ہیں کہ گجرات کو ایک برا نام دینے کے لئے دنگائی پردیش ہے اور بی جی پی جو ہے ایک دنگائی پارٹی ہے اور گجرات دو ہزار دو کے باد وہ ٹیگ لگ گیا کیا آپ مانتے میں اور موڈی جی نہیں کہتے بھارتی جنتہ پارٹی نہیں کہتے کہ ہم پر ٹیگ لگانے کا جھوٹا پریاست کیا اب سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ جھوٹا ٹیگ لگانے کا پریاست کیا آپ لوگ تنتر میں سمیدھان کو بھی نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانگے نہیں گے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سچے یا سپریم کورٹ کا سب ایویڈنس اپریسیٹ کر کر لیا گیا فیصلہ سچا یہ دیش کی جنتہ نیتائی کرنا پڑے گیا اور اگر یہ مت بنتا ہے کہ سپریم کورٹ کا اپریسیٹ ہوا ہوا ایویڈنس اپریسیٹ کرنے کے بات دیا گیا فیصلہ سچا ہے تو اب question اٹھانے چاہئے پترکاروں کی جمعیداری ہے جنہوں نے آروم لگائے تھے پڑ پوچھنا چاہیے انکھوں کی کیا آدھار تھا یہ آروم کا اور آدھار تھا تو کیوں نہیں گئے سپریم کورٹ آپ نے انجیو کا ذکر کیا کون سے انجیو ہیں کیا کیا انہوں نے بہت حرید لی ججمنٹ کو پڑھا ہے مگر اس میں تیستہ سیٹل وارڈ کا نام بہت سپسٹ دیا ہے تیستہ سیٹل وارڈ کی انجیو سبھی اپلیکیشن کو سچ مان کر ٹریٹ کیا گیا میڈیا اور انجیو کا ایک نیکس تھا آپ کہہ رہے ہیں ان دونوں نے مل کر 20 سال تک چلایا یہ پورا نہیں 20 سال نہیں چلا 2002 اور 2022 سمیتہ بہن سب سے بڑی بات تو جنادیس ہوتا ہے اور جنتہ سب دیکھتی ہے 130 کروڑ لوگوں کے 260 کروڑ آنکھ ہوتی 260 کروڑ کان ہوتے سب دیکھتی ہے سب سنتی ہے ہم کبھی چون نہیں آ رہے ہیں جن مان اس نے جنتہ نے کبھی بھی یہ آر کو سوکارہ نہیں میڈیا نجی اور ہماری ویروضی پولیٹیکل پارٹی آر ایک چلا دیا کہ سیڈی کے بارے میں سیڈی لے رہول سرما چلے گئے وہاں پر نوٹنگ ہے نوٹنگ سائیڈ پر روز کام ہے اس نے اپنے ریکورڈ میں رکھا ہے کوئی کانون کو نہیں توڑا ہے اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو سوکرط کیا ہے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ سائی ٹی انفلوینس ہوئی تھی بی جی پی کا دباو تھا سائی ٹی کے اوپر حالان کہ سپریم کورٹ نے کچھ اور کہا ہے ابھی لیکن اتنے سال تک جب انویسٹیگیشن چل رہے چدالت نہیں افسر کا چین بھی ہم نے نہیں کرا تھا دیش کی سرو چدالت نے NGO کو سننے کے بعد کرا تھا اور جو افسر رکھے گئے تھے وہ بھارتی جنت پارٹی کے رول سٹیٹ سے نہیں لیے گئے تھے سینٹرل گورنمنٹ کے لیے گئے تھے اور تب تک سینٹرل گورنمنٹ بدل چکی تھی تو سینٹ انفلوئنس نہیں ہوئی تھی اور کورٹ مونیٹرنگ کیسے انفلوئنس ہوتی اتنے مہنگے مہنگے لائر انجیو کی اور سے اپیر ہوتے تھے جیسے زاکیا جافری کہتی تھی جو آپ مہنگے لائر کی بات کر رہے ہیں کی آپ کی طرف جو لائر تھے وہ بہت ہیویلی پیٹ تھے ان کی طرف سے نہیں تھے ہمارے law officer ہی تھے اور کوئی نہیں تھا لائر officer کو اتنا پیسہ نہیں ملتا ہے آپ جانتی ہو اس کے payment کا ایک system ہوتا ہے اس کا rate rate سبدا پیوک ٹھیک نہیں ہے مگر ان کی فیس تی ہوتی ہیں اور سارے اتنے غلط باتیں کہ فائرنگ میں مسلمان مارے گئے کوٹ نے آج یہ بھی نہ کر گئے کیسا نہیں ہوا ہے فائرنگ میں مسلمان نہیں مارے گئے لیکن دنگوں میں مسلمان مارے گئے سمیتا جی ایک بات آپ سمجھ کر چلیے جیس طرح سے 60 لوگوں کو جندہ جلا دیا تھا اس کا سماج میں آکروز تھا اور جب تک دنگے نہیں ہوئے تب تک کسی نے اس کا criticism بھی نہیں کیا accept بھارتی جنت پارٹی کونگریس پارٹی کا ایک بھی statement پارلیمنٹ چل رہی تھی کسی نے دکھ بھی بیق نہیں کیا کہ 60 لوگوں کو جندہ جلانے کی گھٹنا کا آپ بھرچنا بھی نہیں کروگے نندہ بھی نہیں کروگے اتنی بڑی وارٹ بینگ پولیٹکس ہوگی آج سپریم کوٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جاکیا جاپری کسی اور کے نیردیشن پر کام کرتی کئی سارے victim اس کا effeduate NGO نے سائن کر دی ہے victim کو ملوم نہیں آپ کے حساب جی کی NGO یہ سب کر رہی کئی وار کئی اور اس وقت جو یوپی کی سرکار آئی اس نے دھیر ساری مدد کری ہے تیسلا سیترلوار کی NGO کو دھیر ساری مدد کری ہے سب کو معلوم ہے گجرات میں تو آپ کی سرکار تھی گجرات میں ہماری سرکار تھی مگر جو NGO تو اس کو بھارت سرکار نے مدد کری ہے سب جانتے ہیں اور کیول اور کیول موڈی جی کو تارگیٹ بنا کر یہ سب کیا گیا ان کی چھبی کو ہنی پہنچانے کے لیے کیا گیا ان کو دنگو کے کیس میں ان کی لپتتا بنانے کے لیے کیا مگر ستی کو کچھ نہیں ہوتا ہے لڑے اور آج چمکتے سوریہ کی طرح ستی بار آئے ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے دنگو کا کوئی آروق نہیں رہتا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں جو ہم پر لگاتے ہیں ان کے ساسن جہاں جہاں رہے ہیں وہاں دنگے نہیں ہوئے کیا اتر پیدیش کا اتیاس اٹھا تھوڑی نا لگائے آپ بھی نہیں لگا پائے ہم کرتے ہی نہیں کرنا بھی نہیں چاہتے ہم کیوں کسی پر لگائے دنگو کا پولیٹیکل اپیوک کرنا ہی نہیں چاہیے گجرات میں جب بھی انویس سمیت ہوتا تھا ہر اخباروں میں دنگو پر آرٹیکل آجاتے تھے دس سال موڈی جی جب بھی ویدی جاتے تھے ان کو ایمریس کرنے کے لئے ویدی اخباروں میں آرٹیکل چھپائے گئے ایک وقتی کو پریسان کرنے کے لئے کیسا ہو سکتا ہے موڈی تو لگتا ہے آپ جیسے وقتیوں نے تھیسس لکھنا چاہیے کہ ویسیت کیمپین کیسا ہوتا ہے مطلب آپ جب اتحاس لکھیں گے آپ کی پارٹی کے لئے تو بیس سال بعد کیونکہ آج کا یوہ ہے وہ تو جانتا بھی نہیں شاید 2002 میں ہوا کیا کیونکہ یہ بیس سال پرانی بات ہے تو آج کے یوہ جب یہ دیکھیں گے تو اس دن کیا ہوا ان تین دنوں میں کیا ہوا کیا آپ کو اب کوئی رگریٹس ہیں اور اب آپ کیا دیکھتے ہیں اس سپریم کو کے ورڈیٹ کو پہلے ایک بات سمجھ لیجئے آج کا یوہ نہیں جانتا ہے ایسا آپ کہ سکتے ہو ایتیاس ہزاروں سال جند رہتا ہے اور جھوٹے آروپ جو ہوتے ہیں اس کا ڈھوڑنے والے لوگ بھی لڑے ہیں اور آج ویجائی ہو کر بات آئے کیا اس لیے یہ لڑائی ضروری تھی مطلب کہ آپ اتیاس جب لکھ رہے ہیں اپنے پارٹی کے لیے نہیں کسی بھی جھوٹ کے سامنے لڑائی کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے کسی بھی اپا پرچار کے سامنے اس کو ایکس پوز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اتیاس تو اپنے آپ بنتے رہتے ہیں دو بار دو تیہائی بہومت سے جتنا ہی اتیاس ہے دیس میں جی ایش ٹی ڈال دینا بھی اتیاس ہے دیس کے اندر سی ڈی بہت ساری بات ہیں پرانتو جھوٹ کے خلاب لڑائی لڑنی چاہیے اور موڈی جی دٹ کر لڑے ہیں دھائری پروک لڑے ہیں اور آج بھی جی ہو کر بار آج پارٹی کیلئے یہ کتنا سیگنیفیکنٹ ہے پولیٹیکلی میں پوچھ رہی بہت سیگنیفیکنٹ ہے پولیٹیکلی کم پرانتو جیس پرکار سے میرے پارٹی کے سروچ نیتا کو victimize کرنے کا پریاس کیا گیا اور آج کوٹ نے اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں میں مانتا ہوں یہ ججمنٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہر کارے کرتا کے لیے نہ کیول موڈی جی کے لیے ہر کارے کرتا کے لیے موڈی جی کے لیے تو خیر آتم سنتوز کا وشہ ہو سکتا ہے ہر کارے کرتا کے لیے گھورو کا وشہ ہے کہ آج جو 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 سروت نیتو لگائے تھے سارے کھاری جو گئے گجرات laboratory یہ ایک term بن گیا تھا جو گجرات میں جو experiment کیا گیا یعنی کی بینہ مسلمانوں کے سرکار ہم بنا سکتے ہیں اور اگر مسلمان ذرا سا ادھر یا ادھر ہو جائے لائن پہ نہ چلے تو دنگے کرا سکتے ہیں یہ ایک گجرات experiment اور گجرات laboratory کر کے جو opposition parties کہتے ہیں کہ BJP جو ہے یہ اس کو ایک political science بنا دیا ہے انہوں نے اور وہ ہر راج میں استعمال کرتی ہے دیکھیں اب جیسا جس کلر کے گلاس کا چسمہ پہنے گی ایسا دکھائی پڑے گا پیلے پہنے گی تو پیلا دکھائی پڑے گا کالے پہنے گی تو کالا دکھائی پڑے گا دیش کے اندر بارہ سال کے اندر جیرو ڈروپ آؤٹ ریسیو اور 99 پتشت سے زیادہ انڈرولمنٹ کیا بچوں کا پرائی مری ایجیوکیشن کے اندر وہ بھی موڈل ہے گجرات کے ٹرائیبل ایریہ کے ونبندو کلیان یوجنہ لے کر آئے وہ بھی موڈل ہے 10% گروہ ریٹ کے ساتھ 12 سال تک ایگری گلچر گروہ ریٹ ہم نے اچیو کیا ہے وہ بھی ایک موڈل ہے ڈیر سارے موڈل ہے ہائی ویس سے لے کر گرامی ویقاس سے لے کر اربن ڈیولپ منٹ تک ہمارے اربن ڈیولپ منٹ کے ایکٹ بھی موڈل ہے جہاں تک دنگو سال اور بھارتی جنجہ پارٹی کے ساسن سے جو آپ کو ٹھیک لگے وہ پانچ سال لے لو کتنے گھنٹے کر پھر رہا کتنے لوگ مارے گئے کتنے دنگے ہوئے اور دنگے کا ڈیوریشن کیا تک کمپیٹیشن کر لیجئے تو معلوم پڑ جائے گا کہ دنگے کس کے شاسن میں زیادہ ہوئے اور دوسری بات یہ دنگا ہونے کا مول قارن کودرہ کی ٹرین کو جلا دینا تھا ساٹھ لوگوں کو سولہ دن کی بچی کو ماں کی گھوڑ میں بیٹھے ہوئے جندہ جلتی ہوئے میں نے دیکھا ہے میرے ہاتھ سے اگنی سنسکار کیا ہے میں میرے گھوڑتا گاؤ میں اس کے کارن دنگے ہوئے اور آگے جو دنگے ہوئے ہیں وہ politically motivated تھی ویجرویشن کا آندولان ہوا دنگوں میں کنورٹ کر دیا گیا جب وہ گودرا سے باڈیز لے کے گئے تھے انتیم سنسکار کے لئے تب آپ کو لگا تھا کہ there will be a blow back مطلب کہ کوئی پرتکریہ ہوگی دیکھیں اس وقت کسی کو سوچنے کی سودھ بودھ ہی نہیں تھی اس لیے کیونکہ سب سے بڑا پرسنہ یہ تھا کہ 69 لوگ مارے گئے ان کے پریوار کو انتیم سنسکار بھی نہ کرنے دینا اور کوئی professional input ایسا نہیں تھا کہ اتنی بڑی ماترہ میں reaction آ جائیں بڑی اس کو پریڈ کر دیا گیا تھا پریڈ نہیں کرا ہے یہ گلت پرچار ہے 16 civil hospital میں لیے گیا گیا اور بند ambulance میں پریوار پر اپنے گھر پر لے گئے میں خود hospital میں تھا کیا دیکھا آپ نے کیا دیکھنا کیا تھا جلی ہوئی لا سے تھی دوکھ ہی دوکھ تھا اکرن تھا روز تھا آپ MLA تھے لیکن آپ کی constituency میں زیادہ دنگے ہوئے نہیں اگر آپ اس وقت ان چارج ہوتے اگر آپ راج ہوم منسٹر ہوتے تو آپ کیا کرتے الگ اس وقت دیکھیں جو بھی لوگ تھے انہوں نے اچھا کام کیا تھا مگر گھٹنا کے کارن روز اتنے ویابک ماترہ میں تھا جس کی بھنک کسی کو نہیں لگی تھی نہ پولیس کو لگی تھی اور بعد میں کسی کے ہاتھ میں ہی نہیں رہا اور دیکھیں اس بات پر انیک عدالتوں میں ایک سپریم کورٹ کے ریٹائر جج کے کمیشن میں سب جگہ بحث ہو چکی کہ موڈی جی کو کوئی پہلی کلین چٹ نہیں ہے نانوٹی کمیشن نے بھی کلین چٹ دی پھر بھی ایس ایٹی بنائی گئی اور موڈی جی ایس ایٹی کے سامنے کوئی ناٹک کرتے ہوئے نہیں گئے تھے کہ میرے سمرتھن میں آج 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 سپریم کورٹ کام کری ہے اگر چاہتی مکھے منتری جی کو کچھ سوال پوچھنا تو مکھے منتری سویم کہتے کہ میں کو آپ کس چیز ک آج کس چیز ک نای پرکریہ ہمارے یہاں کوئی بھی بیکتی نای کی پریگی سے باہر نہیں ہے لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ victimization ہو رہی تھی مطلب آپ کے خلاف جو چل رہا تھا اس time میڈیا ٹرائل ریا NGO اس کے خلاف آج کیا وہ نای پرکریہ کے خلاف آندول جسٹیفائی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارا view تھا وہ view صحیح تب ہی مانا جائے گا جب نای کی عدالت اس پر تھپا ماری مجھے جیل میں ڈال دیا تو میں تو کہتا ہی تھا میں نردوس تھا پرانتو جب نای کی عدالت نے کہا کہ مجھے مجھ پر غلط کیس کیا گیا مجھے فسانے کی لیے politically motivated ساجیز تھی تب اس پر تھپا لگتا میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جرہ بھی نہیں لگا پارٹی میرے ساتھ ہی تھی اور آپ کو اس وقت لگا کہ یہ political vendetta ہے کہ آپ کو جیل میں ڈال آئے تو یہ آپ سمجھ نہیں کہ آپ کی بھلائی میں ہوا کیسے جو بھلے کے لیے ہوا بعد پرینہ مچھے آئے آپ کو کیا لگا اس وقت جب آپ جیل میں تھے تو کچھ لگتا تھا میں لڑھائی لڑنے کا آپ کو پتا تھا کہ بھار نردوش نکل آج ایک ساتھ ہیں گجرات سے لے کر یہ دلی تک آنا آپ لوگ موڈی جی کے ساتھ 25 سال سے 40 40 سال سے اس کے س میں نہیں بھارتی جندا پارٹی کے کارے کرتا ہے پر یہ رائیٹس کو لے کر جب بھی کسی کو سوچا جاتا ہے کسی کے بارے میں سوچا پر آروپ لگے میں کیوں نہیں لڑوں گا پر opposition ہمیشہ کہتی ہے کہ دنگے آپ کرنے دیتے ہیں جب تک لوگ death toll نہیں ہو جاتا تب تک آپ دنگے کرنے دیتے کیونکہ اس سے political فائدہ ہوتا ہے آپ بھی وہ کر رہی ہو جو 2003 میں میڈیا نے کیا تھا آپ کے پاس سرکارتی سپا کی بھی بس پا کی بھی ترینور کونگریس اور کومیونیسٹ کی بھی بھارتی زندہ پارٹی کا ساسن کا کالکھن اور ایورید دنگے اور ایورید احتحت ہونے والے لوگ اور ان کے کالکھن کھا آپ نکال دیتے ہیں آپ mathematical formula نہیں کہہ رہا اگر ہم sponsor کرتے ہیں دنگے زیادے ہونے چاہیے دیکھتا نہیں ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں آپ sponsor دیکھنا نہیں چاہتے بھارت پا دنگے کم ہوتے ہیں دنگے جب ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں opposition کہتی ہے دنگوں سے فائدہ ہوتا ہے BJP کو polarization سے political فائدہ ہوتا ہے electoral فائدہ ہوتا ہے تو پھر ہم زیادہ کراتے دنگے تو کم ہو رہے میں گجرات پہ واپس آتی ہوں کیونکہ آپ گجرات specific interview آپ نے کہا کہ آپ اور کسی چیز پر بات نہیں کرنا چاہتے صرف گجرات پر بات کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ 20 سال اگر آپ کو reverse پہ دیکھ پڑے تو کیا موڈی جی کر سکتے تھے جو انہوں نے نہیں کیا ایسا ہے سب کچھ کیا ہے میں تو بہت ندیق سے دیکھ رہا تھا اتنے ڈیٹیل میں ساید ہی کسی مکھے منطری نے کام کیا تھا ایک تھانے کی سٹرین سو پولیس کی ہوتی ہے ڈیرھ سو پولیس کی ہوتی ہے ایڈیس نل فورس لولو تو چار سو پولیس کی ہوگی اور دو لاکھ لوگوں کا جم گٹ ہے کیا کر سکتے آپ اس کو کنٹرول کرتے کرتے سمجھ لگتا ہے ٹیر گیس لاتھی چارج سب ہوا ہے فائر ہوا ہے 900 لوگ فائر مارے گئے تیسرے دن نہیں دوسرے دن بھی ہوا ہے پہلے دن تو سوال ہی نہیں دی گٹ نہ تھی دوسرے دن بھی فائر ہوا ہے تیسرے دن بھی ہوا ہے پرانتو سرکار کو بھی ویوستہ کرنے میں اور جو سکیل بن گیا سکیل کو پہنچنے میں تھوڑا سمجھ لگتا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجھے پورا معلوم گھل ساپ بھی ہمارے آئے تھے ہماری مدد میں مودی جی سرکار کی مدد میں گھل ساپ بھی آئے تھے گھل ساپ کے ساتھ میں نے بھی ڈینر کر آ اس سے زیادہ پرومٹ ایکشن میرے جیوان میں میں نہیں دیکھا اور پنجاب جیوان ایک ہی ججمنٹ ایک ہی ججمنٹ سیسن کوٹ میں آیا اس کے خلاف آپ نے ہائی کوٹ میں اپل کی ہائی کوٹ نے کڑائی سے سیسن کوٹ سے جیوان کڑائی سے کہا اس کے خلاف آپ نے سپریم کوٹ میں اپل کری سپریم کوٹ نے اس سے بھی کڑا ہی سے کرا پھر بھی آپ سوکار نہیں کرتے ہو تو کھا کر سکتے اور دوسرا ڈیٹ جس نے جس نے لی ہے اس کا ریکورڈ نیائی کی عدالتوں میں پڑا ہوا ہے دیکھ لینا چاہیے جس کو بھی انٹریسٹ ہے اس نے ہر بار انجیو نے ڈیٹ لی ہے لمبا کھتنا لمبا کھتنا اس کو پینڈنگ رکھنا کیوں کی موڈی جی پر آروپ لگتا رہا تو جسٹس وہ نہیں چاہتے تھے وہ پولٹیکل وینڈیٹا چاہتے تھے کیا یہ کہہ رہے ہیں پولٹیکل گین چاہتے تھے میں جاکیا جی کی بات نہیں کر رہا جو انجیو ساتھ میں لگے تھے جو پولٹیکل پارٹیاں انجیو کو فنڈنگ کر رہی تھی اور جو میڈیا کے گروپ انجیو کو پرسید دی دے رہے تھے وہ لوگ سر مجھے بتائیے کہ دو ہزار دو کے بعد اور اس نیایک پرکریہ کے بعد کیا لیسنز ہیں کیونکہ منتھن تو ہوتا ہے آپ کی پارٹی میں اور گورنمنٹ میں بھی سرکار میں بھی تو کیا لیسنز آپ سیکھ چکے ہیں اس سے کیا کی ایسے اب کب نہ ہو کبھی نہ ہو دہر سارے سو جاؤ آئے ہیں وہ سارے سو جاؤ میں ہی گروہ منتری تھے موڈی جی ہی مکھے منتری تھے گجرات پولیس نے اپنی کاریپردیتی کے اندر انکرپوریٹ کر دیے گئے ہیں ٹریننگ موڈیل بھی بڑھلے گئے ہیں سوچنا پرابط کرنے کی پدھتی کو بھی بڑھلا گیا ہے سوچنا کا گریڈیشن کرنے کی نئی سسٹیم ایوال کر دی گئی ہے اور سوچنا گریڈیشن کرنے کے بعد اس کے انوروپ ایکسن کیا ہوگے اس کی بھی ایک ایس اوپی بنائی گئی ہے اس لیے دوہزار دو کے بعد گجرات میں ایک بھی دنگا نہیں ہوگا سینٹر سٹیٹ میں جو تالمیل ہونا چاہیے رائٹس کنٹرول کرنے کے لیے کیا اسے فائن ٹیوننگ اس کی فائن ٹیوننگ ہوئے ہیں؟ مجھے لگتا ہے بیاستہ ٹھیک ہے ابھی جو بیاستہ ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ ابھی جو ہم نے دیکھے تھے جو اگنی پترہ جو سکیم ہے اس کے کارن جو دنگے ہوئے تھے ہاں وائلنس میں لوگ مرے نہیں لیکن کافی دیر تک انیکشن تھا تو اس میں پھر وہ ہی سٹیٹ کی بات ہو جاتی ہے یہ ایسا ہے کہ law and order کنٹرول کرنا سٹیٹ کی جمعیداری ہے بھارت سرکار سیوگ کر سکتی ہے سٹیٹ کی نیمان پر سیوگ کر سکتی ہے اور جب سٹیٹ کو لگتا ہے کہ ہماری سٹیٹ کی مسنری کم پڑ رہی ہے یا تو ہمیں زیادہ manpower چاہیے جو سٹیٹ کے پاس اپلک نہیں ہے تو ریجو فورس میں سے بھارت سرکار کی manpower جاتا ہے یہ بیاستہ بہت پرفیکٹ ہے سی اے پی اپس کے بٹالین لگے ہو گئے تو کہیں اور سے نہیں لانا ہے پانو بیہار ہے تو ایس ایس بھی ہماری توراں گھنٹوں میں پہنچ سکتی ہے پر اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل ہی ہو جاتا ہے موٹیویٹ جیسے مامتا جی کہتی ہے کہ جو سنٹرل فورسز ہیں وہ پولیٹیکل آدیش پر کام کرتی ہیں سوٹیٹ اوین مامتا جی کو نہ آپ سمجھا سکتے ہو نہ میں سمجھا سکتا ہوں چھوڑیے اس کے آدار پر ایڈمیسٹریسن کیسے پہ ہوگا پولیٹیکل باتیں کرنے کے لیے ہر ایک کو اس دیش میں ستھنترتا ہے آپ کا کوئی آج جب یہ رولنگ آئی ہے تو آپ ایک بار اور پوچھوں گے میں کہ آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے آج کے لیے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے موڈی جی کو بہت سارے بدنامی جھیلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے موڈی جی پہ یہ بہت سارے جھوٹ اور جھوٹے آروپ مڑتے ہوئے نیلجتہ سے مڑتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اس کے باوجود بھی سمجھدانی پرکریہ ہے کانونی پرکریہ ہے اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا ہے یہ بولڈ سٹین لیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اور اٹھارہ سال دہریہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے اور اٹھارہ سال کے بعد آج ویجائی ہوتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہے مجھے تو بڑا سنتوس ہے کہ ساروڈینک جیون میں دھریندر موڈی نے ایک ایسا ایکزمپل سیٹ کیا ہے کہ آروپ کتنا بھی جھوٹا ہو آپ اس کو نیائی کی عدالت ہی تیائی کر سکتی ہے سچ ہے جھوٹ ہے تب تک دہریہ رکھنا چاہیے سپریم کورٹ میں observation یہ بھی تھا اور یہ بھی کچھ ویٹنسز جو ہیں وہ ایسی جواب دے رہے تھے جیسے کی ڈکٹیشن دے رہے ہوں نے دونوں چیزیں observe کیا گیا دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ نے جو observation کیا تھا وہ انجیو کے ایفیڈیٹ کے آدھار پر کیا تھا اس کی جانچ کے لیے سائیٹی بنائی تھی سائیٹی نے اپنی ریپورٹ دے دی اور جو ججمنٹ آیا اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے راجی سرکہ نے دنگا روکنے کے لیے بھرسک کوشش کی راجی سرکہ نے اچیت سمائے پر اچیت کاریوہی کر کر کم نقصان میں دنگوں کو سماپت کیا اور راجی سرکہ نے سپریم کورٹ دوارہ دی گئی ویٹنس پروٹیکشن کی سکیم کو پورا کا پورا فلسٹوپ کامہ میں پورا کیا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ سپریم کورٹ کو بھی انفلوینس کیا ہے سوالی نے یہ سپریم کورٹ کو انفلوینس کرنے کا آپ آروپ لگانے کے لیے تو کوئی بھی کچھ بھی لگا سکتا ہے پرانتو آپ ججمنٹ پڑے گی میرے حساب سے تین سو سے زیادہ پیجی کا ججمنٹ ہے پر ہر آروپ کو سپریم کورٹ نے گول مول نہیں کیا ہے ڈیل کیا ہے کس آدھار پر ایک کر آیا ہے سامنے سے سری کپیل سببل نے بہت سارے آرگیومنٹس کیے ہیں ایسا نہیں ہے یہ اتنے سالوں سے لڑا جانے والا کیس ہے سپریم کورٹ میں سات سال تک کیس چلا ہے اور ہر بار پورے پورے دین سنوائیاں ہوئی ہیں یہ تینوں باتوں کو سپریم کورٹ نے سپسٹ کیا ہے کہ راجے سرکار نے بھرسک کوشش کی اچیت سمائے پر اچیت نیڑنے لے کر اس کو کم نقصان میں دنگوں کو سمعبت کرا اور جو ویٹنیس پروٹیس پروٹیکشن سکیم راجے سرکار نے سپریم کورٹ کے سامنے رکھی تھی سپریم کورٹ نے تھوڑے بہت ایمنمنٹ کر کر اپروو کری تھی اس کو فلسٹوپ پوما میں سپریٹ کے ساتھ لاغو کیا ہے اور موڈی جی کے لیے بھی کہا کہ موڈی جی نے بار بار دنگا رکھنے کے لیے میٹنگیں بھی کری اپیلے بھی کری ساروزنیک اپیلے بھی کری اور ستھان پر بھی گئے یہ سبھی چیزوں کا آج سپریم کورٹ نے نوٹ کیا ہے تو میں مانتا ہوں کہ ایک بھی آروپ جو انجیو نے لگا تھا وہ ٹھیکہ نہیں ہے موڈی جی بیلکول کوئی آروپ کے بغیر پوری بات سے آج سپریم کورٹ کے جدمنٹ سے بہرہ رہے ہیں بڑا ستھے کا ویجائے ہوئا ہے میڈیا اور انجیوز ان دونوں کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے ایک بار اگر آپ کہیں کہ آپ what do you think should be the role اور کیا رول میڈیا نے نیگیٹیو پوزیٹیو انجیوز نے نیگیٹیو پوزیٹیو کیا کیا ترکوٹ ہے صرف میڈیا اور انجیوز نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی یا بھی جو انجیوز کو نرس کرتی ہے وہ بھی ہے آپ اس کو مت چھوڑیے تو آپ what do you think کیا اس سے کوئی لرننگ لیسنز ملیں گے میں تو مانتا ہوں یہ دیکھ کر سب نے آتما چینطن کرنا چاہیے دھنیواد میرے سے بات کریں thank you انجیوز انجیوز ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انجیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر